اسلام علیکم یہ رکشہ سیل ہے جس بھائی کو چاہیے بلکل ہی مناسب قیمت میں سکیم والا رکشہ ہے جو نواز شریف نے سترہ میں سکیم نکالی تھی یہ وہ رکشہ ہے تو ایک بھائی کا یہ رکشہ نکلا تھا سکیم میں تو ان کے گھر میں تقریباً چار پانچ سال سے ان کے گھر میں یہ رکشہ کھڑا ہے تو آپ کنڈیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل زیرو ہے ہر چیز اس کی اپنی ساتھ کی ہے انجن کی کنڈیشن دیکھیں بلیک انجن ہے بلکل زیرو انجن ہے اس کا ہر چیز رکشہ کی اپنی ساتھ کی ہے کوئی چیز اس میں تبدیل نہیں کی گئی کیونکہ یہ سترہ کا مادر سکیم والا رکشہ ہے جو نواز شریف نے گریبوں کے لیے رکشہ نکالی تھی یہ وہ رکشہ ہے تو جس بھائی کا نکلا تھا انہیں چلانا آتا نہیں تھا بلکل تو انہوں نے اپنے گھر ہی سے رکشہ کو کھڑا کر دیا ہے چار پانچ سال ہو گئے ہیں یہ رکشہ گھر میں ہی کھڑا ہے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رکشہ سترہ کا مادر ہے بلکل صاف اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ کو فرانٹ کی کنڈیشن دیکھاتے ہیں آپ فرانٹ کی کنڈیشن دیکھیں بلکل صاف سترہ فرانٹ اس کا ہر چیز اریجنل کھڑی ہے اس کی تو آپ کم قیمت میں یہ رکشہ لے سکتے ہیں یہ تھوڑی بہت حالت خراب ہے یہ مٹی اور بچوں کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کوئی چیز کئی سالوں سے گھر میں ہی کھڑی رہے تو بچوں اور مٹی کی وجہ سے حالت تھوڑی بہت خراب ہوئی جاتی ہے تو آپ اس کا فرانٹ دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز اریجن فرانٹ دیکھیں بلکل صاف رکشے میں کسی قسم کا کوئی کام یا کوئی کمہ پیشے نہیں ہے آپ کو دا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس رکشے کے جو مالک ہیں وہ باہر جوب کرتے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ اس بھائی کو رکشہ دکھا دیں تو میں نے ویڈیو بنا لی ہے باقی ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ یہ سکیم والا رکشہ ہے اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اگر اس بھائی کو مل گئے ہیں تو دو دن بعد انشاءالل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر ڈاکومنٹس اس کے مل گئے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور ان کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے اڈریس ہے لوکیشن وہ بھی اسی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ سکیم والا رکشہ ہے کنفرم نہیں ہے اس کے ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں تین چار سال بعد اس کے ڈاکومنٹس ملنے تھے اگر مل گئے ہیں تو آپ ریٹ تھوڑا بہت اوپا نیچے کر کے یا آپ یہ رکشہ لے سکتے ہیں اگر ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ ست ستر پچتر ہزار میں یہ رکشہ لے سکتے ہیں اس ٹیم جو اس کا ریٹ لگ رہا ہے وہ ستر پچتر اسی کے درمیان ہے اس لیے میں نے کہا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ان کا نمبر اڈریس اور اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جو دو دن بعد آنی ہے تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے اور آپ ان سے یہ رکشہ لے سکتے ہیں تو لائک سسکرائب کرتے جائیں ویڈیو میں نے ان سے پرمیشن لے کر بنائی ہے بغ اور آپ بھی ہم سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میری تو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں وہاں پر میں نے اچھے اچھے مادل کی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں تو تینکیو سو مچ ملتے جلتے رہا کر رہے ہیں انشاءاللہ انتظار کرنا نئی ویڈیو کا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو ملتے ہیں